چھے بدکار عورتوں کا عذاب دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو چھے ایسی عورتوں بدکار عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سن کر آپ بھی کانپ جائیں گے چونکہ عورتیں ہی عام طور سے ایسی برائیوں اور گناہ کی مرتقب ہوتی ہیں لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں اس لئے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے وہی مردوں پر بھی سادر ہوتا ہے دوستو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گناہ ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب القبائر میں نقل فرمایا ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ تاری ہے جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کو کس چیز نے رولایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں نے شب مراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے محترم قواتین سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے مثلاً ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ مو کو آ جائے گا اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا اس کی وجہ سے مجھے رونا رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا اس کے بعد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکڑا ہے ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بزاتے خود کتنا ہولناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین اور پھر بالوں کے بر لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دے سزا ہے اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے پھر فرمایا میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بر لٹکی ہوئی ہے سامین آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لئے موت سے بتر ہے زبان تو بہت نازک چیز ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی ہے چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے اور اس کے دونوں ہاتھ پشانی سے بندے ہوئے پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گھتے کی طرح ہے مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اس کے موں کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں اس طرح چھے عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اباجان ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے عمال کی وجہ سے ہو رہا تھا ان کے کون سے ایسے عمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا اس کے جواب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپا دی تھی محترم سامین اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا ہو نظر آتا ہے حالانکہ خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہے کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے کیونکہ اگر نماز میں کم چھتائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنے دیر کھولے رہیں جتنے دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا بھاریک دوبٹہ اڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہیں تو ایسے دوبٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی بعض خواتین باریک دوبٹے میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس دوبٹے کو دورہ کر لیتی ہیں حالانکہ دورہ کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں یا بعض وقت دوبٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چھٹیا باہر نکلی ہوتی ہے وہ دوبٹے کے اندر نہیں چھپتی یا بعض خواتین کی آستینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوبٹہ پہنے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے اور مسئلہ یہ ہے اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائے یا چوتھائی کھلائی کھل جائے یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھولی رہے تو نماز نہیں ہوگی اور چہرہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامہرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے یہ پردے کا حکم ہے پردے کا حکم الگ ہے اور سطر کا حکم الگ ہے پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے جس کو نامہرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے لہذا گھر میں اور گھر کے باہر نامہرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا احتمام کر لیتی ہیں لیکن گھر کے اندر جو نامہرم مرد یا قریبی نامہرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا احتمام نہیں کرتی ان کے سامنے سر بھی کھلا رکھتی ہیں گردن بھی کھولی ہے بازو بھی کھولے ہیں گریبان تک کھلا ہوا ہے اور بعض خواتین ساری اس انداز سے پہنتے ہیں کہ پیٹ بھی اس میں سے نظر آتی ہے مثلا دیور یا جیٹ یا تایہ ذات بھائی پوپی ذات مامو ذات اور خالہ ذات بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی احتمام نہیں ہے ان کے سامنے سر سینہ ہاتھ اور بازو سب کھولے ہیں جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی زیادت نہیں ہے ہاں اتنی گنجائش ہے کہ جو نامہرم گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے مثلا دیور یا جیٹ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں اب ہر وقت ان کی عام دورفت رہتی ہے اور وقت سر گھر پر کام کاج بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابی کو چاہیے کہ وہ کی بڑا اور موٹا دوبتہ اس طرح اڑے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں اور دوبتہ اس طرح بھاندے جس طرح نماز میں بھاندہ جاتا ہے اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواد چل رہا ہے جو سرا سر ناجائز ہے صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں دونوں پیر کھولے رہیں اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھیں اور گھر کا کام انجام دے تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں بھی بہتری ہے کہ چہرے پر گھنگٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائے اور ضرورت کے وقت اسی گھنگٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھنگٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں بشرت ہے کہ آخرت کی فکر ہو خوف خدا ہو اور اللہ کی عذاب سے ڈر لگتا ہو لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوبتہ آڑ کر کہ اس میں سے سر کے بال نظر آرے یا برائے نام دوبتہ گلے میں ڈال رکھا ہے سر پر نہیں رکھا بازو بھی کھولے ہوئے ہیں کونیاں بھی کھولی ہوئی ہیں کلائیاں بھی کھولی ہوئی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پینا ہوا ہے اور آج کل تو پندلیاں کھولنے کا منوس رواج بھی چل پڑا ہے لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان آزا کو کھولنا جائز نہیں اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز ہے ہی نہیں لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے باہر نکلتے وقت برکے اور پردے کا کوئی کام نہیں اور جو کپڑے پہنوے وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چوست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمائع ہو رہا ہے لہذا خواتین یہ بات سن لیں نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرمارے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بر لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا اللہ کی پناہ معزز خواتین وآلہ یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا لیکن اللہ تعالی عبرت کے لئے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے کوئی آواز نہیں آرہی لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی آواز قبر سے آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکالو چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی اب جو ہی تختہ آٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی چنانچہ یہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ باقیہ بتایا اس کے کپڑے چادر بغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیئے اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا لہذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آکے مری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے نہ اس پر بال ہیں نہ کھال ہے صرف خالی ہڈی ہڈی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں گبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی اب میرے سر پر نہ بال ہیں نہ کھال ہیں اس کے بعد اس عورت نے اپنا مو کھولا جب لوگوں نے اس کا مو دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے وے نظر آ رہے تھے سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامہرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لی گئے اس لئے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے اسے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا چونکہ میں سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اس لئے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے میرے ہونٹ بھی کاٹ دی گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا محترم خواتین اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانے مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا بے پردہ خواتین اس واقع سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں محضر خواتین و حضرات جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں بیان فرمایا چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نگلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا پھر فرمایا عورتوں کے جہنم میں کسر سے جانے کی چار وجوہات ہیں پہلی ان میں اللہ تعالیٰ کی عطاعت کا مادہ بہت کم ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کا جذبہ کم ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاون کی فرما برداری بہت کم ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بند تھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خاتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب آلہ سے آلہ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے یا جو آرائش اور زبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں جائز ہے کیونکہ شوہر کے لیے آرائش اور زبائش کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے لیکن یہ عذاب اور عبابال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں اس وقت یہ فیل گناہ حرام اور ناجائز ہے جس سے بچنا بہاجب ہے محترم خواتین آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورت گھر سے باہر بلکل ہی نہیں نکل سکتی پردے کے شرعی حدود میں رہ کر وقت ضرورت بہار کے کام انجام دے سکتی ہے اب آپ دوسری عورت کے بارے میں بھی سن لیجئے دوسری عورت جس کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بال جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی سامین اگرامی بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ بہت ہی موپھٹ زبان دراز بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادت ہوتی ہے یہ بات تو مرد کے لئے بھی جائز نہیں کہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے مرد کے لئے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جسے شوہر کا دل دکھے اس کو تکلیف اور عیضہ پہنچے ایسی خواتین کے بارے میں عذاب بتایا گیا کہ وہ جہنم میں زبان کے بارے لٹکیں گے اب ذرا سوچیے اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے تو اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں اس سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو عجیرن بنا دیتا ہے اگر اس کا ذوب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لئے اس حدیث میں یہ عذاب اور ووال بیان کیا گیا اس لئے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شہر کو کوئی تکلیف پہنچے ایسے ہی شہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کہ یہ حکم ہے کہ اپنی زبان پر کابو رکھیں اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے باعث عذاب گناہ اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں اور کنائوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے اس لئے اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل کش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور اپنی زبان کو کابو کریں چنانچہ رسول پاک کا ارشاد ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اس کو چاہیے یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا یہ واقعہ اس وقت کیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر تھے اور یہ بیٹے مکہ میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مردہ اپنے بیٹے سے ملنے مکہ مکرمہ تشریف لائے گھر پہنچے تو گھر پر حضرت اسماعیل نہ ملے بہو سے پوچھا کہ کہاں ہے جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں آپ نے پوچھا کیا حال ہے کیسی گزر رہی ہے بہو نے کہا بڑی مصیبت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دے چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو سب حال معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو چھوڑ دوں چنانچہ اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم دوبارہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے آئے اتفاق سے اس بار بھی گھر پر ملاقات نہ ہوئی دوسری بیوی گھر پر تھی اس نے خاطر توازو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی حال پوچھا اس بہو نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم بہت آرام میں ہیں آپ نے ان کے لئے دعا کر فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے آنے کے بعد حال معلوم ہوا آپ نے اپنے بیوی سے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو اپنے پاس رکھوں تو دیکھا محترم سامن ناشکری کا پھل پہلی بیوی کو کیا ملا ایک نبی نراز ہوئے دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا اور صبر و شکر کا پھل دوسری بیوی کو یہ ملا کہ ایک نبی نے دعا دی اور ایک نبی کی خدمت پر رہنا نصیب ہوا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اگر زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے مثلا جھوٹ بول دیا غیبت کر دی کسی کا دل دکھا دیا کسی کی دل آزاری کر دی دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا اور اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے مثلا جھوٹ بول دیا کسی کا دل دکھا دیا کسی کی دل آزاری کر دی دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا کسی کو تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنمی جہنم ہے لہٰذا یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو اس کو قابو میں رکھو بے قابو مت چھوڑو جیسے کہاوت مشہورہ کے پہلے بات کو تولو پھر بولو ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہو فرمائے میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک تو تم لانتان بہت زیادہ کرتی ہو دوسرا شہر کی ناشکری کرتی ہو دیکھئے اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی کہ وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں لیکن اکثر مرد بھی اس سے مبرع نہیں اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین محترم خواتین و حضرات اب سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب جی ہاں تیسری عورت جس کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی چھاتیوں کے بر لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی شریف اور باہیا عورت ہیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی اسی طرح شریف اور باہیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن جس معاشرے میں حیاء کا خاتمہ ہو چکا ہو بے حیائی کا دور دورہ ہو اس میں اس بات کو کہاں ہے آپ سمجھا جائے گا بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے یعنی دین اور ایمان کا ایک عام شعبہ حیاء ہے یہ حیاء ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے چنانچہ جنسی نویت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیاء ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے اسی حیاء کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیاء اس انسان کو روکے گی اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیاء اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی اور یہ حیاء ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان بھائی اور بہن کے درمیان سوسر اور بہو کے درمیان بردہ خدا نہ خاص تھا اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیاء کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے اب ذرا ایک بد چلن عورت کے مکرو فریب کا واقعہ بھی سن لے جئے بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و تحقیر کرتے تھے اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا دے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا شہر کو شبہ پیدا ہو گیا بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے عورت نے انکار کیا شہر نے کہا اگر تُو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرہ کسی سے ناجائز تعلق نہیں عورت نے کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا میں اور میرا شہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے اور میں شہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تمہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو شوہر نے گدھے والے سے کرائے مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑی پر چڑھنے لگے جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانے وغیرہ کابل سطر بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر کے دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقا گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقا ننگی ہو گئی ہے وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سیوہ اور اس گدھے والے کی سیوہ اور کسی نے نہیں دیکھا شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقا دیکھا تو دیکھا آپ نے عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چلاکیاں دکھا کر شوہر کو بے وکوف بنا دیتی لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلیں گی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک تنگ تنور ہے اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شولوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تنور کے مو تک آ جاتے ہیں جب آگ نیچی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں اور اس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور وہ سب برہنہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کی امت کی زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے کتنا سخت عذاب ہے موزہ سامین احادیث میں اور کئی قسم کے عذاب ان بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں وہ اس لئے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال سفید ہو گئے اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھے گا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال سفید ہو گئے ہیں اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھے گا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زناکار اور بوڑھی زانیا جنت میں نہ جائیں قیامت میں خدا ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا ان کو دردناک عذاب ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا کی قسم جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے ایک سور جو کیچڑ میں لت پت ہو اس سے مس ہو جانا اتنا بورا نہیں جتنا کہ غیر محرم کے کندے سے کندھا مل جانا بورا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرم گاہ کے گناہ ہے محسوس خاتین و حضرات اب ہم چوتھی عورت پر عذاب نازل ہونے کا سبب بیان کرتے ہیں چوتھی عورت جس کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے اور دونوں ہاتھ سر سے بندے ہوئے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیث سے پاک صاف رہنے کا اعتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپروائی بلکہ استہزا کا معاملہ کرتی تھی سامن مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم از کم استنجہ کر کے وضو کر لیں اور پھر سو جائے اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم استنجہ کر لیں کلی کر لیں ہاتھ دھو کر سو جائیں اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے تو اس کی نماز فجر باجمات ادا ہو جائے گی اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد تلو افتاب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں یہ آخری درجہ ہے اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے یہ عذاب اور وبال ہے کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یہ نماز قضا ہو جائے ناجائز اور حرام ہے بہن اور بھائیوں ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منوس پیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے عموماً سبح سبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے رات کو اتنی دیر جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں پھر اگر جنابت کی حالت ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور یقینی ہو جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے اور باعث حضاب ہے لہذا گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے اسی طرح حیض یعنی مہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جوں ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے اور اس وقت کسی نماز کا بھی وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے تو اس وقت کی نماز فرض ہو جائے گی اس لیے اس وقت حکم یہ ہے کہ فوراں جلدی سے غسل کر کے نماز پڑے اور اگر سے زیادہ وقت ملے تو پھر بہتری کے اولا نماز فرض ہو جائے گی مثلا نماز کا وقت قتم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے اور پاکی کی علامت موجود ہے تو فوراں غسل کر کے نماز پڑے لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لاپروہی میں گزار دیتی ہیں چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئی تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں گزار دے حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا اس پر فرض ہو چکا ہے اس لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں اور نماز عطا کریں حضرات صحابیات کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے آج کل تو چراک جلانے کی زہمت بھی نہیں ہے صرف بٹن دبانے کی دیر ہے لاپروہی کرنے اور کئی کئی نمازیں ضائع کرنے کا عذاب اور ببال ہے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا لہذا جنابت اور مہواری کے معاملے میں بہت ہوشار رہنے کی ضرورت ہے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو جائے اس کی وجہ سے اور عام حالات میں بھی وہ نماز کا استہزہ اور مزاق اڑانا ہے اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپروہی کرنا اس معاملے میں ہمارے ہاں مردوں اور عورتوں کا تقریباً یکسا حال ہے چنانچہ جتنے نوجوان ہیں عموم ان کے اندر نماز کا احتمام نہیں نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں اسی طرح آزاد منوش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی احتمام نہیں اور اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دی جاتا ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کچھ ضروری کام ہی نہیں ہے حالانکہ شادی ہو یا غمی لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں آج کل کی تقریبات میں دیکھئے ان میں کس طرح لڑکے لڑکیوں اور مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں اللہ ہمیں ترک نماز کی گناہ سے محفوظ رکھے آمین برادران اسلام محترم سامین اب ہم پانچویں عورت پر عذاب کا سبب بیان کرتے ہیں پانچویں خاتون جس کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزر کی طرح اور باقی جسم گدے کی طرح اور سامپ بچوں اس کو لپٹیوں میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے آپ حضرت جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا بھائی اور بہنوں ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چگلی یہ دونوں گناہ حرام ہیں دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹ پیچھے اس کی اس طرح پرائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو ناپسند کریں مثلا کسی شخص میں کوئی عیب ہے اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلا شخص میں یہ عیب ہے اس کا نام غیبت ہے لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کی پیٹ پیچھے اس نیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو بدگمانی ہو اور نایتفاقی پیدا ہو اس کو چگلی کہتے ہیں اور چگلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے لیکن چگلی میں تو حبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے مثلا ساس میں بہو کی باتیں سوسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائیں اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور سوسر بھی بہو سے بدگمان ہو رہا ہے یہ چگلی ہے اور حرام ہے اور آج کل یہ مسئلہ عام ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے ایک گھرانہ جو ساس بہو سوسر اور شوہر ان چاروں افراد پر مشتمل ہے لیکن چاروں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے اس لیے کہ چاروں اس چگلی کی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہر ایک دوسرے کی چگلی اور بدگمانی میں لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے گھر کا نظام درم برم ہو گیا گھر کا سکون غارت ہو گیا اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہے اس پر ایک چگل خور کا قصہ یاد آیا ایک شخص نے بزار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چگلی کھاتا ہے کسی شخص نے یہ آواز سنی اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چگلی کھانا تو عام سی بات ہے اس میں کیا خرابی ہے اس غلام کو خرید لینا چاہے چنانچہ اس نے سودا کر لیا وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا چونکہ چگل خوری کے اندر وہ ماہر تھا اس لئے اس نے چگل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھ لیا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس کیا اور اسے جا کے کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور ان قریب وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے اور میں آپ کی خیر خائی کے لیے بتا رہا ہوں کسی اور کو مت بتانا یہ باتیں سن کر وہ بھی بہت گبرائی اور پریشان ہوئی پھر خود گلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ترقیب آتی ہے تم اس پر عمل کر لو وہ یہ ہے کہ جب تمہارے شوہر سو جائیں تو تم اس طرح سے ان کی داڑی کے ایک دوبال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے یہ تو میں آج ہی کر لوں گی خدا نہ خواستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور انقریب وہ آپ کو خیر بات کہنے والی ہے اور اس نے یہ تحیہ کر لیا کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے زبا کرے گی اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا اور گلہ نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا جنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا اور اتر بیوی سنتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تم اپنا کام کروں میاں کو نیند کہاں آتی اس لئے اس نے مصنوعی خراتے لینا شروع کر دیئے اب تو بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آگئی فوراں اس طرح لے کر پہنچیں اور ابھی ہلکا سا اس طرح گلے پر رکھا ہی تھا کہ آقا نے فوراں آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا اچھا تو تم مجھے زبا کرنا چاہ رہی تھی غصہ تو پہلی آ رہا تھا اس آقا نے اسی اس طرح سے بیوی کو زبا کر دیا جب بیوی کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو زبا کر دیا انہوں نے آ کر اسی اس طرح سے شوہر کو پکڑ کر زبا کر دیا اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور بیسیوں لاشیں گر گئیں تو محترم سامین آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چوگلی سے کس طرح سے دونوں خاندانوں کو تبا کر دیا اسی لیے اس چوگلی کو شریعت نے حرام قرار دیا اب چاہے ہر جگہ چوگلی قتل نہ کرائے مگر دل تو پارا پارا ہو ہی جاتا ہے اور یہ چوگلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح گھر کے باہر کے افراد میں بھی ہوتا ہے بسلن دوستوں نے رشتداروں میں اہل تعلقات میں یہ چوگلی کھائی جاتی ہے اور کسی کے صرف بدانے پر پورے یقین کر لیتے ہیں کہ واقعتاً اس نے ایسا کیا ہوگا جبکہ اس طرح سونی سنائی باتوں پر بلا تحقیق یقین کرنا بھی جائز نہیں بہرحال یہ چوگلی اتنی بری چیز ہے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے بہنوں اور بھائیوں اس چوگلی کے ساتھ دوسرا گناہ جو حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے جھوٹ جھوٹ بولنا آپ حضرت جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور چوگلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے اس لیے کہ جھوٹ کے بغیر چوگلی کیسے چلے گی اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چوگلی عام ہے اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے ہر میدان میں جھوٹ کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے اب جالی سرٹیفیکیٹس جالی سندیں بنائی جا رہی ہیں پیسے دے کر انجنئر کی سند لے لو وقالت کی سند لے لو جھوٹی سند تیار کر کے جھوٹے کاغذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں یاد رکھیں ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا لکھنا بتانا حرام ہے اور سخت گناہ ہے اسی لیے ایک حدیث میں حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے روز رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے نہ ان سے بات کریں گے نہ ان کا تسکیہ فرمائیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ایک آدمی وہ ہے جو حالت سفر میں اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے مگر یہ پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے اس شخص کے لئے یہ عذاب ہے البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کر دینا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں دوسرا شخص جس کو یہ عذاب دیے جائے گا وہ تاجر ہے جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خرید دی اور تمہیں اتنے میں فروغ کرتا ہوں اور اس پر قسم بھی کھا لے حالانکہ وہ جو قیمت خریدار کو بتا رہا ہے اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی مثلاً وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز ایک ہزار روپے میں خریدی ہے اور تمہیں بارہ سو روپے میں فروغ کرتا ہوں اور ایک ہزار میں خریدنے پر قسم بھی کھا لیتا ہے مگر اس نے وہ چیز آٹھ سو میں خریدی ہے اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا اور اس نے مطمئن ہو کر بارہ سو روپے میں وہ چیز خرید لی اگر خریدار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے چیز آٹھ سو روپے میں خریدی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو بارہ سو روپے میں نہیں خریدتا لہٰذا اس نے جھوٹی قسم کھائی اور جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے جو حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے اس کو بھی عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ اس سے بات چیت فرمائیں گے اور نہ اس کا تذکیہ فرمائیں گے اور اس کے لئے دردناک عذاب ہوگا بعض لوگوں میں احسان جتانے کی بری